ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزہ رسول پہ آ گیا میں اور میری دو سے دھائی تک اپائنمنٹ ہے ریاض الجنہ میں نمبر آیا ہوا تھا میرا تو ابھی پہنچ گئے ہیں میں ہم لوگ مامو ویٹ کریں گے میرا کہہ رہے ہیں میں باہر کئی ٹائم پاس کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں جا کے پھر ملاقات کرتے ہیں ہم حرم پاک روزہ رسول میں پہنچ گئے شکر الحمدللہ ابھی جا کے ریاض الجنہ کی لائن میں میں لگ جاؤں گا رات کو ہم اس میوزیم میں گئے تھے میں اور میرا کزن تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی زیادہ انفورمیشن انہوں نے بتائی ماشاءاللہ مزہ آ گیا تھا تو باقی ملتے ہیں بعد میں انشاءاللہ جزاکاللہ خیر یہ یہ لائن دیکھ رہے ہیں اندر والی یہ ساری ریاض الجنہ میں جانے والوں کی لائن ہے اس کے اندر ابھی میں نے بھی لگ جانا ہے کافی آگے آگے ہیں لائن میں بھائی ادھر بھی عجیب سا سین ہے نا عجیب سا سین یہ ہے کہ میرا ٹائم تھا دو سے ڈھائی مطلب ٹو سے ٹو تھرٹی تو میں لائن میں لگ گیا لائن میں تو میں لگ گیا ٹھیک ہو گیا تو بلکل لاسٹ اینڈ پوائنٹ پہ انہوں نے باہر کی طرف کافی لوگوں کو نکال دیا بغیر کسی وجہ کے بیچ میں مجھے بھی سائٹ پہ کر دیا تو اچھا نکالا ویسے ہی پھر اس کا فوجی ایک تھا بڑھ بڑھ کر رہا تھا سمجھ نہیں آرہی تھی کیا بول رہا تو میں نے جب دوسرے فوجی سے کیا تو اس نے کافی تمیز سے مجھے باتوں باتوں میں سمجھایا اس نے بولا ان کو انگلیش نہیں آتی پاغل ہیں یہ بھی اس نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا ٹائم تھا دو سے ڈھائی دو سے ڈھائی والا ٹائم رات کا تھا آج آپ کا تو ابھی جو دوپیر والے دو سے ڈھائی ہوتے ہیں نا تو یہ ایپ میں چودہ چودہ اس طرح لکھا ہوتا ہے مطلب چودہ سے لے کر چودہ چالیس تک تو کہتا ہے آپ کا ٹائم آلریڈی ختم ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے بس وہ سارے لوگ اندر جا رہے ہیں بس میں پھر پولا صاحب واپس آگئے ہوں اب کیا کر سکتے ہیں پھر دیکھیں گے کوئی جوگار لگا لیں ابھی دوبارہ ایک مہینے تک وہ لے بھی نہیں سکتا اپوائنٹمنٹ رولا ہی ہے چل اللہ تعالیٰ نے جب نصیب کرنا ہوا ہے ہو جائے گا باقی روزہ پہ میں نے حضری دی تھی کل رات کو بھی آج پہ راؤں گا انشاءاللہ رات کو وہ اس بیچارے نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا اس نے کہا چھوٹے بھائی ابھی ایک اردو والے ملے تھے یہاں پہ جوب کرتے تھے ایرابک تھے پر انہیں اردو آتی تھی تو ان سے میں نے بات کی انہوں نے بولا بردر آپ کا رات کا ٹائم تھا دو سے دھائی تک کل رات کا تو وہ آپ سے مس ہو گیا ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی کیونکہ کہتا ہے پوری مسجد میں جہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں تو ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی اندر جو ریاض الجنہ ہے وہاں پہ بھی یہی وہ ہے کہتا ہے آپ یہی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں تو میں آسنے لاکھ پڑھا ہونے گا چلو اللہ خیر کرے گا بہت زیادہ دل تھا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا نفل پڑھنے کا چلو اللہ کو جو منظور ہوا انشاءاللہ پھر آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی یہ سین ہے کہ ابھی مامو کو ڈھونڈ رہا ہوں مامو مل جائیں بس گھر جاتے ہیں پھر رات میں دوبارہ ہوں گا میری امی لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہے رات کی تو ان کے ساتھ آؤں گا میں بھی پھر میں سلام پیش کر کے ادھر ہی بیٹھ کے نماز وغیرہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ کھانا بھی نہیں کھایا بھوک لگی ہوئی ہے جا کے کہیں کھانا کھاتے ہیں گھر میں اور پھر انشاءاللہ مامو کہتے ہیں گوگو تجھے اتنا نہیں پتا لگا تیرا ٹائم ای ایم پی ایم میں رات کا تھا مامو بیچارے کو بھی میں نے خوار کرایا ہے کہ اس ٹائم کے بیٹھے تھے میرے لیے بیٹھ کر رہے تھے گاڑی حرم میں بیٹھے تھے اندر یار صحیح شغل لگا خدا کی قسم مامو کہتے ہیں تیرے کو پتا نہیں لگا یہ ہے مسجد بلال ماشااللہ یہ ہے مسجد بلال ماشااللہ یہ عمرے والوں کو دیکھیں کتنا زلیل کیا ہوا ہے گھنٹہ ڈیٹ پہلے بھی بیچارے باہر بٹھایا ہوا تھا ہوتل کے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں صحیح خوار کرتے ہیں عمرہ پیکیجز والے نہیں ہوتے یہاں حرم کے بالکل پاس مہتم لاہوری نام کا ریسٹورنٹ ہے ادھر ہمارا کزن ہے سیکنڈ کزن ہے ہمارا وہ جوب کرتا ہے کوک ہے وہ کوک ہے اسے ملنے آئے تھے ملنے آئے تھے